ایک ہمارچل کے کلو سے ایک خبر ہے وہ یہ ہے ملانا نالے میں بادل پھٹ گیا ہے ہمارچل پجیش کے کلو سے بڑی خبر ملانا نالے میں پھٹا بادل ملانا پاور پروجیکٹ میں تباہی اور ساتھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ڈیم جوہے وہ بھی کل جوہوں سے اس کے ٹوٹنے کے ڈیم کے پھٹنے کی بھی خبر ہے بلادی میں سکول اور گھر کے بہ جانے کی بھی خبر ہے آپ تصویریں دیکھیں ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو ادازہ ہوگا کہ اس طرح سے یہ کافی بھیاوہ جو درش ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں بادل پھٹے کا واقعہ پیش آیا ہے ہمارچل پردیش کے کلو سے بڑی خبر ہے ملانا نالے میں پھٹا بادل ملانا پاور پروجیکٹ میں تباہی ڈیم کے ٹوٹنے کی سوچنا ہے بلادی میں سکول اور گھر بہ گئے ہیں ہمارچل پرماری رپورٹر تلسی جو کہیں فون لین پر زیادہ جانکاری کے ساتھ تلسی کیا ہوا ہے اس وقت اس سے تھی کیا ہے ہاں جی کلو بیچال دیکھیں جس طرح سے بیتی رات کے اگر بات کر تو بیتی رات سے ہی کلو جلہ بھر میں جو بھاری بارش ہو رہی ہے اس کے چلتے جگہ جگہ پر جو کئی بادل پھٹنے کی گھٹنائیں ہوئی ہے جلال اگر بات کر تو کلو جلہ کے جو ملانا میں ایڈیٹ بن جو ڈیم تھا پاور پروجیکٹ اس کا ڈیم پھٹنے سے جو ہے ایڈیٹ ٹو جو پروجیکٹ اس کو بھی نقصان ہوا ہے اور اس ملانا کے اگر بات کر تو ملانا سڑک میں تین سے چار جو پل تھے اور جو سڑک ہے وہ پوری طرح سے شتیگرست ہوئی ہے جس طرح سے یہ جو بھاری لہم پھٹنے کے بعد وہاں پر جو بارڈ نالے میں آئی ہے اس کے چلتے جو ہے آس پاس کے کئی شیطروں میں لوگوں کی زمینوں کو نقصان پہنچا ہے اور ایسی جانکاری ملی ہے کہ جو بلادی گاؤں ہیں وہاں پر جو ہے دو تین مکانوں کے ساتھ ساتھ ایک سکول بھابن کو بھی نقصان پہنچا ہے اور جس طرح سے بھاری تراثنی جو ہے اس ایریے میں ہوئی ہے فیلال پاربتی ندی میں جب جو بارڈ کا جل سمائیت ہوا ہے اس کے بعد پاربتی ندی کے جو بھان ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے جس کے چلتے آس پاس کے شیطروں کو جو ہے پرشاشنی کی طرف سے کھالی کروایا ہے بھونٹر کے اگر بات کریں تو بھونٹر جہاں پر یہ جری سے لے کر جو ہے بھونٹر تک کے ایریے کو جو ہے وہ الٹ چیاری کیا گیا ہے لوگوں کے مکانوں کو کھالی کروا گیا ہے خاص کر بھونٹر کی بات کریں جہاں پر بیاس اور پاربتی ندی کا سنگم ہوتا ہے جس طرح سے بیاس ندی کی بات کریں تو بیاس ندی میں بھی جس طرح سے بارش ہو رہی ہے اس کے چلتے بیاس ندی کے جل ستر میں بھی بھاری بڑھوٹری ہوئی ہے بھونٹر کے آس پاس جہاں پر یہ سنگم ہے وہاں پر جو ہے لوگوں کو الٹ چاری کیا گیا ہے کئی مکانوں کو کھالی کروا گیا ہے پرشاہشی کی طرف سے تیاتن طور پر اور یہ بھی اندیبائزی جی کی لوگ جو ہے وہ پھلال ندی نالوں سے دور رہے کیونکہ جس طرح سے لگاتار اگر بات کریں تو یہ سوچنا بھی ملی ہے کہ کلو جلا کے جو شریخند مہادیر کی جو اچی پہاڑیاں ہیں وہاں پر بھی بازل پھٹنے کے بعد کلو جلا کا جو ایریا ہے باگی پھل وہاں پر تین چار مکان جو ہے پوری طرح سے شتگرست ہوئے ہیں سڑکے اور پھل پوری طرح سے شتگرست ہوئے ہیں کئی شطروں میں جس طرح سے یہ فلسٹ ویڈ آیا ہے جہاں پر بازل پھٹنے کے بعد بازل آئی ہے وہاں پر جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوئا ہے اور جس طرح سے منیکن گھاٹی کی بھائی کر بات کریں تو وہاں پر شاڑ کے پاس جو ہے وہ بیاسلزی کے کنارے جو سبزی منڈی کی بریڈنگ تھی بھابن تھا بڑا بھابن وہ بھی جو ہے باڑ میں بہن گیا تو کل ملا کر پچھلی بار کی طرح ہی حالات جو ہے اب کلو جلا میں پیدا ہو گئے جس طرح سے پچھلی بار کی طرح سے جو بہت زیادہ کلو جلا میں ہوئی تھی اسی طرح کے حالات جو جگہ جگہ پر پیدا ہوئے ہیں کیونکہ بیٹی راست جس طرح سے یہ بھاری بارش ہو گئی ہے کئی جگہ پر بادل پھٹنے کی گھٹنا ہوئی ہے حالانکہ دو سے تین جگہ پر یہ بادل پھٹنے کی گھٹنا ہوئی ہے اور پرشاچنے کی طرف سے اب تک یہ جان کری دی گئی کہ لوگوں کو اتیاطن طور پر جو ہے اس کے لئے الیٹ بھی جاری کر دیا جی بلکل تلسی یہ جو خاص طرح سے ملانا میں جہاں بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے کیا اس واقعے میں کوئی جانی نقصان کی بھی خبر ہے مشاہلے اب تک جو ہے جو جانی نقصان کی جو خبر ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن پرشاچنے کی طرف سے جو ہے وہ اس کی جانس پرتال کی جا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ ایڈیٹ بند کا پروجیکٹ جو ڈیم پھٹا ہے اس کے بعد ایڈیٹ ٹو پروجیکٹ ان کا ہے کہیں لگے ایڈیٹ ٹو میں جو ہے وہ جو پروجیکٹ کے کرمچاری ہے کہیں 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 جہاں پر نقصان ہوا ہے اثر تا جار کے آفیس کو نقصان ہوا ہے اور پروجیکٹ کو بیلڈنگ بھابن کو نقصان ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ شنکہ جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانمال کا نقصان ہوا ہے لیکن ابھی تک شلال شاچنے کی طرف سے اس کو لے کر کوئی جانمال کا نقصان ہوا ہے لیکن آتیارن طور پر جس طرح سے یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد جس طرح سے یہ جو ویڈیوز وائرل ہوا ہے اس کے بعد بہت جگہ جگہ پر لوگ جو ہے وہ سرکشی ستحان پر جا کر لوگوں نے اپنی جانے بچائی ہے تلسی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے